دیش میں جہاں آج کل سمپردائکتہ کے کالے بادل چھائے میں وہیں دلیتوں کے اوپر بھی حنصہ کی خبریں آ رہی ہیں محلاؤں کے ساتھ بھی حنصہ ہو رہی ہیں اور یہ گرافت جو ہے وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے ہم بات کریں گے پور سانسا سباکنی علی سے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ زمین کے اوپر جو حنصہ ہو رہی ہے دلیتوں کے خلاف محلاؤں کے خلاف اور جو سمپردائکتہ کا محل دیش میں پیدا ہو رہا ہے اس کو کیسے دیکھنی ہے سباکنی دیش میں سمپردائکتہ کے کالے بادل اور گھنے کالے بادل چھائے میں اس کے ساتھ ساتھ دلیتوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں مینہ اوپیرن کی بھی خبریں آ رہی ہیں کس طریقے سے آپ دیکھیں دیکھئے ان چیزوں کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے یہ بات صحیح ہے کہ کسی پر حملہ زیادہ ہے یا کسی پر حملہ کم ہے لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب سے اتر پردیش میں دوہزار سترہ میں یہ سرکار آئی ہے تب سے ایک منووادی اجنڈے پر یہ سرکار چل رہی ہے آپ کو دھیان ہوگا کہ سرکار کے آنے کے فوراں بعد شبیر پر میں ایک زبردست حملہ وہاں کے دلیتوں پر ہوا تھا پورے کے پورے گاؤں پر ہوا تھا اور وہاں سے انیائے کی کہانی بھی شروع ہوتی ہے کہ جن پر حملہ ہوا ان کو نیائے نہیں ملا بلکہ جو حملہور تھے ان کے اوپر کیس نہ ہو کر کے جو پیڑت تھے ان کے اوپر مطلب تمام مقدمے ہوئے اور یہ جو چندر شیکھر کا جو مطلب ایک طرح سے راجمیتک گراف ہے وہ وہیں سے بڑھتا ہو دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس پر اینے سے اس سمیں لگا تھا لیکن یہ ایک اکیلی کوئی گھٹنا نہیں تھی اسی طرح سے ہمارے کانپور دہات میں ایک منگٹا گاؤں ہیں وہاں بھی زبردست حملہ تھاکرو نے ہی دلت پریواروں پر کیا ایسے ٹائم پر جب سارے مرد کام پر گئے ہوئے تھے عورتوں کے سر پھوٹے بچوں کے ہاتھ توڑے گئے تمام سب کچھ ہوا تو یہ لگاتار ایک سرے سے حملے ہو رہے ہیں اور اسی میں ہم انہوں کی گھٹنا کو بھی دیکھتے ہیں جس میں اچ جاتی کے اور بہجپا کے لوگوں کو بچانے کا کام کیا گیا اور پھر تو ہاترس کی گھٹنا ہمارے سامنے آتی ہے اور ہاترس کے بارے میں جو حملوں کو خبر ہے آج بھی وہ پریوار بہت زیادہ ڈرہ ہوا ہے وہ کیس کہیں بھی آگے بڑھا نہیں ہے ان کو کوئی معافضہ بھی نہیں ملا ہے اب اگر ہم دیکھیں کہ اب یوگی سرکار جو دوسری بار چن کر کے آئی ہے تو ایک لگاتار سلسلہ دلتوں کا اپمان دلتوں پر ہنسا دلتوں پر حملے کا شروع ہو گیا ہے اور اس میں کئی چیزیں ہیں کئی طرح کے حملے ہیں ایک ہمارے لکنو یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں ہسٹری کے اتحاس کے روی کانچی انہوں نے ایک کتاب سے کوٹ کیا جو ایک چھپیوی کتاب ہے بینڈ کتاب نہیں ہے اس کتاب سے انہوں نے جو اس میں جانکاری تھی گیان بیابی کے بارے میں اس کو کوٹ کیا اور اس کے خلاف ایک زبردست حملہ ہوا ان کے اوپر شارید ایک حملہ ہوا abvp کے لوگوں نے حملہ کیا اور لوگ ان کے کلاس میں گھس کر کے انہوں نے حملہ کیا لیکن کوئی بھی کاروائی ان کے اوپر حملہ کرنے والے abvp والوں پر نہیں ہوا ایک شوئی کوئی سماجوادی سنگٹھن تھا اس کے لڑکے نے بھی کیا سماجوادی پارٹی نے ان کو نکال بھی دیا پرشاسن نے کوئی کاروائی کی لیکن اے بی بی پی والوں کے خلاف یا جو دوسرے اس سنگ پریوار کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے ان کے خلاف جنہوں نے ان کو گالیاں دیں بہت کچھ گندگی ان کے خلاف پھیلائی اور ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کیا وہ تو در رہتے کہ شاید ان کی نوکری چلی جائے گی تو کوئی بھی نیائے ان کو کسی طرح کا نہیں ملا پھر امبیت کر یونیورسٹی کے ایک ایسی فائی کے سٹوڈنٹ کا ہاتھ توڑ دیا گیا اس کے اوپر حملہ ہوا اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے ابھی تین گھٹنائیں ایک کے بعد ایک ہوئی ہیں ایک فروخہ بعد میں ایک گوتم نام کا لڑکا ہے دلت سماج کا ہے گاؤں میں رہتا ہے تو پولیس اس کے گھر میں آدھی رات کو گھز گئی وہ لوگ سب سو رہے تھے اور اس کو گھسیٹ کر کے لے کر آئے پریوار کے لوگ بھاگے چلاتے رہے ہیں لیکن اس کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا اور جو پریوار کا کہنا ہے میں نے تو ویڈیو دیکھا ہے کہ اس کی لاش کو بھی بنا ان کی انمتی کے جلا دیا گیا اور وہ روتے چلاتے رہے شروع میں تو پولیس کے خلاف کچھ ایکشن بھی ہوا لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پوشٹ موٹم میں کوئی مارکیٹ کے نشان نہیں ہیں حالانکہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ کچھ نشان ہیں بھی اور شاید وہ پولیس کو بھری کرنے کی پھیلی کوشش ہو رہی ہے جبکہ یہ بات بلکل پہ ہے پولیس نے اس کو گھسیٹا پولیس اس کو لے گئی اور اس کے بعد وہ اس کی موت ہو گئی پولیس اور اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا اور بات یہ ہے کہ اگر اویت شراب وہاں بن رہی تھی تو آدھی رات میں جس سمیں پولیس گئی اس سمیں تو نہیں بن رہی تھی آدھی رات میں جا کر کے گھر میں گھس کر کے ان کو گھسیٹ کے لانے کی کیا ضرورت تھی وہ کبھی بھی مقدمہ کر سکتے تھے کبھی بھی جات پرتال کر سکتے تھے تو یہ ایک چیز سامنے آئی ہے سہارنپور میں دو دلیتوں کو چوری کے شک پر وہاں کے لوگوں نے الٹا ٹانگ کر کے خوب مارا ہے اب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ کاروائی ہوئی ہے لیکن جو بات ہم لوگوں کو پریشان کرتی وہ یہ کہ ایک طرف پولیس اور دوسری طرف جو اونچی جات کے لوگ ہیں ان کے اندر ایک ایسا ایسی سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ جیسے ہمارے خلاف کچھ ہوگا نہیں یہ ہماری اپنی سرکار ہے اور جیسے کہ جو روی کان کے ساتھ ہوا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا اس سے وہ ثابت بھی ہو رہا ہے کہ جو پیڑت پکش ہے اسے کو زیادہ پیڑت کیا جا رہا ہے اور ابھی جو لکھنوڑ ڈسٹرکٹ یعنی جو رائدانی ہے یہاں پر بہت مشہور جگہ ہے ملیہ آباد کا وہاں مال ہے مال تھانہ ہے اور وہاں پر دو دن پہلے جو بہتی متب ایسا گھٹنا کرم ہے کہ دو تھاکروں کے بیچ میں زمین کی کوئی لڑائی ہے اور ایک تھاکر کے چوکیدار ہیں دلت ان کا لڑکا جس کا نام ہے کشوت وہ ہردوار میں مزوری کرتا ہے وہ آیا ہوا تھا وہ سو رہا تھا اور سارا پریوار سو رہا تھا ایک دم سے انہوں نے بہت بڑے ویسوٹ کی آواز سنی اور جب باہر گئے تو اس کھٹیا کے نیچے کشور کی کھٹیا کے نیچے بم لگایا گیا تھا اس کا ویسوٹ ہوا اور اس کے چیترے اڑ گئے اسپطال پہنچتے پہنچتے اس کی موت ہو گئی ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے تو یہ تو عطی ہو رہی ہے بالکل اور میں یہ مانتی ہوں ہم لوگ سب یہ مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا ایک خاص ماحول میں ہو رہا ہے اکتر پردیش میں نفرت بہت زیادہ بڑھائی جا رہی ہے اور پولیس کو پوری چھوٹ دے جاری ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کریں ان سے کوئی کچھ پوچھے گا نہیں بلڈوزر سے کسی کا گھر توڑ دیں مراد آباد میں بلڈوزر سے دلیت سکھ جو ہیں ان کا گردوارہ توڑ دیا گیا کانپور میں کسی کا گھر توڑ دیا گیا جس کا ابھی تک تو اس تین تاریخ کے واقعے کے ساتھ کوئی ابھی تک لنک بھی نہیں نکل پایا ہے اس کی بلڈنگ توڑ دی گئی اور علاہباد میں جو ایک محلہ کا گھر ہے اس کے پتی پر آروف ہے اس کو بھی توڑ دیا گیا مطلب ایک یہ دکھائی دے رہا ہے کہ سرکار اپنے آلوچکوں اور جن کے وہ خلاف ہیں ان کے خلاف کچھ بھی کرنے کو تیار ہے اور اس کے لئے پولیس کا پورا استعمال ہو رہا ہے اس لئے پولیس بھی بلکل بے لگام ہوتی جاری یہ بہت خطرنا کستی ہے تو اگر یہ ہی سب ہوتا رہے گا تو ہمارے سماج میں جو تانہ بانہ ہیں وہ بلکل ہی الگ ہو جائے گا اور ایک بڑی بھیانہ کستیتی اس سماج کے اندر پیدا ہو جائے گی ابھی حال میں ہی ہم آپ کو بتائیں کہ سنسد نے ایک دیٹا پیش کیا تھا سرکار میں اور اس میں دکھایا تھا کہ کتنے اپراد ہوئے ہیں دلیتوں کے برور اور ان اپرادوں کے بیچ اپرادوں کے بیچ دلیت چنٹکوں سے بات کی تھی تو کئی دلیت چنٹکوں نے ایک بات کہی تھی کہ جو دیٹا دیا گیا ہے معاملے اس سے دیڑ گنا زیادہ ہوتے ہیں جو درج نہیں ہوتے ہیں آپ زمین پہ کام کرتی ہیں ہم آپ سے جاننا چاہیں گا آپ اس بات سے کتنا سائمت ہے دیکھئے میں آپ کو بتا رہی ہوں دلیت سماج کے لوگ ادھکتر دھومیہین ہیں غریب ہیں ان کے اوپر پولس اور باہو بلی دباؤ بناتے ہیں اپنی بات کو واپس لینے کے لیے مقدمے کو واپس لینے کے لیے ابھی میں نے آپ کو وہ فروخہ بات کی بات بتائی اب پولس کا ورجن آ رہا ہے مار پیٹ نہیں ہوئی پولس نے نہیں مارا پریوار کو بھی کوئی شکایت نہیں ہے تو چار دن پہلے اسی پریوار کو شکایت تھی ان کا ویڈیو بھی بن رہا تھا آج ان کی شکایت تھوڑی دبکے آ رہی ہیں جو پروفیسر روی کانت ہیں وہ تو ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور انہوں نے بھی اتنا ان کے اوپر پریشر پڑ گیا کہ میرے خاصے انہوں نے ایک طرح سے معافی بھی مانگ لی اور کہا کہ مجھ سے اگر کوئی گلتی ہو گئی تو یہ سماج کے جب ایک پروفیسر کو بھی آپ دباؤں میں مطلب اپنی شکایت کو واپس کرنے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں تو یہ دکھاتا ہے کہ جتنے معاملے ہیں وہ تو سامنے آئے نہیں رہے اور اگر یہ اتنے معاملے ہیں تو کیوں ہیں کیوں ہیں ان پر کیوں کیا ہو رہا ہے معاملے درج نہیں ہو رہے ان پر کاروائی نہیں ہو رہی ہے ایف آئی آر نہیں ہو رہے ایف آئی آر کے بعد ایریسٹنگ نہیں ہو رہی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے سزا نہیں ہو رہی ہے تو یہ تو معاملہ بگڑتا ہی جا رہا ہے اور میں نے کہا کہ یہ ایک وشیش سندر میں ہو رہا ہے ایک نفرت کا پورے سماج کو نفرت کے آدھار پر بانٹا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرائے بھی جا رہا ہے تو ایسی حالت میں تو بہت خطرناک ستیاں پیدا ہو رہی ہیں سنکھت سماعت کے خلاف بھی پورے مولک میں ایک محول بنا ہوا ہے اس محول کو کس طریقے سے ختم کیا جائے یا کیا کوئی چیچے آپ لوگوں کی طرح سے ہو رہی ہیں اس محول کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے دیکھئے دو تین باتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ سرکار کی جو کاروائیاں ہیں وہ اپنی طرف دوسری طرف میڈیا کی طرف سے جس طرح سے چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے اب کمال کی بات یہ ہے کہ ایک جو محولہ نے کچھ آپ پتی جنگ بات کہی آپ نے اس کے اوپر مقدمہ کر دیا لیکن اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی جس چینل پر وہ بحث ہو رہی تھی اس چینل کے خلاف آپ نے کوئی شکایت نہیں کی جبکہ چینل کے لوگ پوری طرح سے اس بحث میں شرکت کر رہے تھے اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں جو تتھا کتھت مسلم پکش کی طرف سے بلائے جاتے ہیں وہ بھی بہت آپتی جنگ لوگ ہیں اور تمام لوگوں نے ان کے خلاف چٹھیاں لکھی ہیں کہا ہے یعنی مسلمانوں نے اور سکینلوں لوگ نے کہا ہے کہ ان کو بھی آپ بند کیجئے لیکن ان کے اوپر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوتی ان کا نام میں بھول رہی ہوں وہ اپنے آپ کو کوئی مولانا یا کچھ کہتے ہیں لگاتار مائی کے پروگرامز میں وہ آتے ہیں اور اتنی آپتی جنگ بھاشا ہے اور لگاتار دو ہزار سترہ سے ریپبلک ٹی وی پر ان کا آنا شروع ہو گیا اور ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ان کو نہیں ہٹایا جا رہا ہے ان کو بار بار بلائے جا رہا ہے تو لگتا یہ ہے کہ جان بوچ کر کے چینل کے لوگ اور سرکار میں لوگ چاہتے ہیں کہ دونوں طرف کے بہتی کٹر پنتھی آپتی جنگ بھاشا ایک دوسرے کے خلاف بولے تاکہ جو بھی جو بول رہا ہے اس کے لیے ایک یہ ہو جائے کہ وہ بھی ایسا بول رہا ہے تو وہ بھی ایسا بول رہا ہے یہ بہت غلط ہے ہم کہتے ہیں جو بھی اس طرح سے غلط بول رہا ہے آپ اس کو کاروائی کر کے آپ کو جو کرنا ہے بند کرنا ہے بند کر دیجئے ان کا چینل پر آنا بند کر دیجئے لیکن جو ان کی بات کو لوگوں کو بتا رہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے آپ ان کو بند کر رہے ہیں آپ پولیس کا ریمانڈ ان کو دے رہے ہیں تو یہ باتیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور ایسے ماہول میں نشیت روپ سے علپ سنکھک سماج کافی ڈرا ہوا ہے گھبرایا ہوا ہے سرکشہ کی بھاونہ ہے جیسے کہ میں جانکہ نہیں ملی کہ جس طریقے سے آپ کی ملاقات پر یوپی کے منسٹر رسیم عرون سے ہوئی جو اسی اسٹی ویل فیر منسٹر رہی روپی اسٹیٹ گورنمنٹ کے اور کیا بات ہوئی ان سے ان کی کیا رائے دیکھیں وہ تو ملاقات تو نہیں ہوئی کیونکہ لیکن میری بات چیپ فون پر بہت ڈیٹیل میں ہوئی اور میں نے یہ ساری ڈیٹیلز ان کو ووٹس ایپ سے بھی بھیجیں فروخہ بادوالی بھی اور مال کی باری بھی مال کے بارے میں تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ پولس کے عدیقاری بھی رہ چکے ہیں اب آپ اسٹی اسٹی ویباگ کے منسٹر بھی ہیں تو آپ اس میں ہستک شیپ کیجئے آپ پولس کی ورکنگ کو بھی جانتے ہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نیائے پرکریہ کیا ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تو آپ ہستک شیپ کر کے نیائے دلالی کا کام کیجئے مال میں ابھی تک گرفتاری تقنیم ہوئی ہے کیوں ایک آدمی مر گیا چی تھڑے اس کے اڑ گیا اور گرفتاری تقنیم ہوئی ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ کس کا کس سے جھگڑا ہے یہ کیوں مارا گیا تو یہ میں نے ان سے کہا اب وہ نے ہم کو آشواسن سے دیا ہے کہ میں اس میں نشت روپ سے نیائے پرکریہ مطلب اس کو سنشت کرواؤں گا اب دیکھئے کیا کرتے ہیں جو موجودہ حالات ہیں اس نے ابھی تیسٹا سے تنواز کو جل بھیجا گیا ہے تیسٹا سے تنواز کے علاوہ فیکٹ ٹھیکر جلزلس کے محمد زبایر ان کو بھیجا گیا ہے لیکن ابھی نوپر شرمہ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے کس طریقے سے آپ ان ساری میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ نفرت پھیلانے والوں کے بارے میں سرکار کا بڑا عجیب رکھ ہے جو جن کو وہ اپنے پکشتھر مانتے ہیں ان کے اوپر کاروائی نہیں ہو رہی ہے یہاں تک کی ایک سو کال مولانا ہے وہ بھی بڑی آپتی جنگ باتیں کرتا ہے لگتا ہے ان کو اس سے بھی فائدہ ہو رہا ہے وہ اس کے خلاف بھی کاروائی نہیں کر رہے ہیں اس کا نام میں ابھی بھول ہی لیکن سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہے ہیں تو اس کے خلاف بھی نہیں کاروائی کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو نیائے دلوانے میں لگا دیا ہے آپ ان کو جیل بھیج رہے ہیں آپ شریر کو جیل بھیج رہے ہیں شریر کمار کو جیل بھیج رہے ہیں آپ یہ محمد زبیر کو جو فیک نیوز یعنی غلط نیوز کا پردہ فاش کرتے تھے ان کو جیل بھیج رہے ہیں تو یہ تو لوگوں کو ڈرانے کی بات ہے کہ جو سچ بولے گا جو نیائے کی لڑائی لڑے گا اس کو ہی بھگتنا پڑے گا یہ تو بہت خطرناک بات ہے میروزگاری بہت بڑتی جا رہی ہے دیش میں اور اس کے اوپر کافی چنتہ بھی ہے لوگوں کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں جو یہ اگنی پد یوجنا آئی اس کا بڑا مطلب اپوز بھی کیا گیا اس کو اور یہ اپوز جو تھا وہ وائلنٹ بھی ہو گیا نوجوان جو تھے کہیں جہیں وائلنٹ بھی ہو گئے اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں اور اس یوجنا کو کس طریقے سے یہ جو چار سال نوٹی دینے کی بات ہے جو یوجنا ہے یہ یوجنا تو بالکل ہی غلط ہے اور کیول ان نوجوانوں کے لیے غلط ہی نہیں ہے ان کے لیے تو غلط ہے ہی بلکہ سینہ کے لیے بھی غلط ہے بہت سارے جو پور سینک ہیں بدے عدکاری ہیں انہوں نے کہا بھی ہے کہ یہ ہماری سینہ کو تینوں سینہوں کو کہاں پہنچا دے گا ہم تو وہ ٹریننگ دے پاتے ہیں تین چار سال میں اب چار سال میں جو آئے گا اس کا کوئی سٹیک بھی نہیں ہوگا وہ جانتا ہے چار سال کے بعد وہ ہٹا دیا جائے گا تو وہ کتنی ٹریننگ گرہنڈ کرے گا وہ کتنی نشتہ کے سام کاسات کم کرے گا سینہوں کو کتنا اس سے فائدہ ملے گا نمبر ایک نمبر دو پچیس پرسنٹ رہیں گے پچیس پرسنٹ جائیں گے تو آپ ان کے بیچ میں ٹکراؤ اور دشمنی پہلے دن سے ہی پیدا کر رہے ہیں ایک چاپ لوسی کے لیے لوگوں کو ایک طرح سے وہ کر رہے ہیں انکریج پروچ ساہت کر رہے ہیں تو یہ کس طرح کی سینہ بنائیں گے یہ لوگ اور یہ کس طرح سے ہمارے سیماوں کی رکشہ کریں گے کس طرح سے ہماری سینہ کو اور مضبوط بنائیں گے یہ بہت بڑا سوال ہے لڑکوں کے ساتھ جو ہو رہا وہ تو غلط ہوئی رہا ہے انہوں نے جو دو دو تین تین سال تیاری کی ہے کئی لاکھ روپے ان کے پریبار کے لوگوں نے خرچ کیا اس کا تو سب پانی اس پر پھر گیا لیکن اور بی روزگار ہیں ہاں چلی ہو جائیں گے ان کو کام ملے گا لیکن سینہ کیسی بنے گی اصلی سوال تو یہ ہے کیونکہ دوسری طرح کا ریکروٹمنٹ جوانوں کا نہیں ہونے والا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے جس پر بہت ڈیویٹ ہونی چاہیے تھی چرچہ ہونی چاہیے تھی اور اس طرح سے جلد بازی میں بلکل فرمان دے کر کے اس کو لاغو کرنا بہت غلط ہے یہ بات دلیل چند تک اٹھا رہے ہیں پھر ریزرویشن ڈیویٹ کرنے کی کوئی جیچ ہو رہے ہیں اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو کری رہے ہیں وہ تو ریزرویشن تو ڈیویٹ ہو ہی رہا ہے اگر نجی کرن ہوگا تو تم پہلی بات تو ریزرویشن ختم ہی ہو جائے گا تو وہ تو ایک بہت بڑا بڑی پالیسی ہے جو ریزرویشن کو ختم کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے شکشہ کے چھیت میں نجی کرن ہوگا تو وہاں بھی جو ریزرویشن ملتا ہے ہم دیکھنے کہ ابھی بھی دو سال سے جو اسی اسی سٹوڈنٹس ہیں اچھ سنستانوں میں پرائیوٹ اور سرکاری ان کے ابھی تک جو سکولرشپ ہے اس کا پیسہ نہیں آیا ہے تو کیسے پڑھیں گے کیسے اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں گے نہیں کر سکتے تو ریزرویشن کو تو ڈائلیو اسی لیے ہم اس کو منوادی سرکار کہتے ہیں کہ وہ منوادی درشتکون کے آدھار پر وہ سارے کام کر رہے ہیں دلیتوں کو پچھڑوں کو پڑھائی سے الگ کرنا پیشوں سے الگ کرنا سممان کی زندگی سے الگ کرنا اس کو بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن میرا ان لوگوں سے کہنا ہے کہ اگر آپ کو اس کی چنتہ ہے تو اس سرکار کے خلاف لڑنے کا کام کیجئے اپنے اپنے جو لوگ ہیں ان کو جگانے کا کام کیجئے اور جو لوگ لڑنے ہیں ان کا ساتھ دیجئے اب آج ایک دوسرا بڑا مدہ ہے وہ ہے کاسٹ سینسز کا کیوں سرکار کاسٹ سینسز کے خلاف ہیں سپریم کورٹ ہر معاملے میں پوچھ رہی ہے آپ ہم کو سنخیہ بتائیے آپ ہم کو بتائیے کتنے لوگ ہیں آپ سنخیہ بتا نہیں سکتے کیونکہ کاسٹ سینسز انیس سو اکتیس کے بعد ہوا نہیں ہے اگر ہندوستان میں ہوا ہے تو کیول کومیٹ ایمیس نمبودریپات کی سرکار نے لیفٹ ٹرنٹ نے نائنٹین سکٹی ایٹ میں کارلا میں کروایا تھا اور کسی نے نہیں کر رہا اب آپ اس کا ویروت کیوں کر رہے ہیں ایک ہی پرشن تو جوڑنا ہے اتنا اتنی بڑی جنگڑنا ہوتی اس میں ایک پرشن جوڑنا کیا آپ کی جات کیا ہے تو اس کا ویروت کیوں آپ کر رہے ہیں کس بات کا اور ہم کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے کیونکہ کتنے وہ لوگ ہیں جن تک سرکاری نیتیوں کا فائدہ پہنچنا چاہیے اس کا پتہ تو چلے محلہ سمتھی دینے نے ہم سے بات کی کہ کس طریقے سے دیش میں سمکردائکت ہے کہ مہور کے ساتھ ساتھ دلیت اتپیران بھی بڑھا آئے محلہوں کے ساتھ بھی اتپیران ہو رہا ہے اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کے بڑے سنکیا میں ماملے جو ہیں وہ ضرج نہیں ہو رہے یہ ایک بڑی چلتا کا بات ہے سباشنی بات کے لیے بہت بہت شکریہ محلہ